السلام علیکم مہدد ناظرین میں ہوں محمد عادل قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں محمد عادل سنی یوٹیوب چینل آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے یا کہیں کسی کو گالی دیتا ہوا دیکھا ہوگا کہ تیرے اندر کیڑے پڑ جائیں یا تو مرے تو تیرے اندر کیڑے پڑ جائیں اس طرح کے باتیں آپ نے سنی ہوں گی یا آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہوگا فعلہ میں کیڑے پڑ گئے تھے مرتے وقت میں ایسی ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ایسی شخص کے ساتھ پیش آیا ہے جو اسلام کا دشمن اور غستاخ نبی تھا جو آپ علیہ السلام کو آخر نبی نعوذ باللہ نہیں مانتا تھا اور ترہ ترہ کی برائیاں اس کے اندر اسلام کے سلسلے میں تھیں لیکن بداہر دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کا خلیہ مسلمانی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ نام بھی اس کا مسلمانوں کا ہی تھا جو مسلمان رکھتے ہیں انور سندل نام کا ایک شخص ہے لیکن اس نے اس کے داڑی بھی ہے اس نے مرزائی مذہب جو قادیانی ہے والا محمد قادیانی اس کو اپنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو اپنا نبی بنا رکھا تھا جس شخص کے بارے میں بتاؤں گا کیا ہوا کیسا ہوا اس کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تھوڑی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ بھائی اگر چینل پر نئے ہو تو نیچے جو سبسکرائب بٹن لکھا اس کو ضرور دبائیں پہلے اس کو دوالیں اب آپ ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ انور سندل نام کا شخص ہے اس نے توہین کی ہے آپ علیہ السلام کی یہ بتایا گیا ہے اور یہ قادیانی ہیں اور جب قادیانی ہیں تو پھر تو آپ علیہ السلام کی قادیانی لوگ جو ہیں بارے میں غلط گستاکیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو اس شخص کی قادیانی ہونے کے ویڈے سے بہت ساری اس کے اندر برائی ہیں یعنی سب کچھ برائی ہیں بہت ساری کیا جب یہ قادیانی ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام جو آخری نبی ان کے وارے میں غلط بات ہے غلط اس نے کہیں ہے جو بتایا گیا ہے اب اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے جو پٹی کھولی گئے جو اٹھ رونے ہیں تو اللہ کی پناہ ہماری راب کے اللہ حفاظت فرمائے کہ کیڑے پڑ گئیں اس کے اندر اللہ ہماری حفاظت فرمائے دیکھتے ہوئے بھی ڈل لگ رہا ہے آپ سے بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کیا کریں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ علیہ اشارت فرماتا ہے لشدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے کیونکہ ہمیں ہر وقت اللہ سے لننا چاہیے اور اس کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے غلط کام اسے ہر وقت بچنا چاہیے جو کام جو اللہ نے صحیح طریقے سے بتا دی ہیں انہی پر ہمیں انہیں انجام دینا چاہیے آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کومنٹ کر کے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں